موسیقی کی گوچر میں اس ستھی کیا کہتی ہے تو جانتے ہیں سورہ جو کہ ابھی اپنی اچھ راشی میش میں سنچار کر رہے ہیں میتروں اور میش راشی آپ کے کنڈلی کے ترتیہ بھاؤ یعنی کہ تھرڈ ہاؤس میں اس ستھ ہے یہاں پر ان کی یوتی اپنے میترگرہ بودھ کے ساتھ بنی ہوئی ہے لیکن پندرہ مائی کو یہ اس راشی کو پریورت کریں گے اور ورشب راشی میں پرویش کریں گے اور ورشب راشی آپ کے کنڈلی کے فورت ہاؤس یعنی کہ چ Firefox بھاؤ میں مانگلگر ہے جو کہ ابھی ورشب راشی میں سنچار کر رہے ہیں اور ساتھ مئی کو یہ بھی اس راشی کو پریورت کر کے اپنی شطر راشی میتر میں پرویش کریں گے اور جب یہ وہاں پرویش کریں گے تو وہاں سے پہلے سے ہی جو راہو عصصت ہیں ان کے ساتھ ان کی یوتی بنے گی جو ان کے شطرگرہ بھی ہیں اور بدھ کر ہے جو کہ ابھی اپنی نیچ راشی مین میں سنچار کر رہے ہیں میترو تین مائی کو یہ اپنی سم راشی میش راشی میں پریویش کریں گے مین راشی سے نکل کر کے مین راشی آپ کے کنڈلی کے دھوتیے بھاؤ یعنی سیکنڈ ہاؤس میں استحت ہے اور جہاں پر یہ سم راشی جو میش ہے اس میں پریویش کریں گے وہ آپ کو بتا چکے ہیں تھرڈ ہاؤس ہے آپ کی کنڈلی کا وہاں پر ان کی یوتی جو ہے اپنے میتر گرہ سورے کے ساتھ بننے والی ہے اور دس مائی کو یہ یہاں پورو میں است ہو جائیں گے است اور اٹھارے مائی کو پھر یہ اس راشی کو پریورت کر کے اپنی مطر راشی ورشب میں پریویش کریں گے یہاں پر ایک بار دوارہ ان کی یوتی اپنے مطر گرہ سورے کے ساتھ بنے گی گروہ برہسپتی گروہ برہسپتی مطروں وکری ستی میں ہی ورشب راشی میں پورے مہا سنچار کریں گے ورشب راشی آپ کے کنڈلی کے ٹین تھاؤس یعنی دشم بھاؤ میں استحت ہے شکر گرہ شکر گرہ جو کی ورطمان میں آپ کے کنڈلی کے جو دوتیہ بھاؤ میں استحت ہے مین راشی اس میں اچھ راشی ہوتی ہے ان کی اس میں اس انچار کر رہے ہیں ورطمان میں لیکن دس تارک کو اس مہا کی یہ بھی اس راشی کو پریورت کریں گے اور یہ اپنی شطر راشی میش میں پریویش کریں گے اور جو کی ان کے آپ کے کنڈلی کے تھرڈ آس میں استحت ہے یہاں پر ان کی شکر گرہ کی یوتی کچھ دنوں کے لیے اپنے مطر گرہ بدھ اور اپنے شتر گرہ سورے کے ساتھ بنے گی اس میش راشی میں شنی گرہ شنی گرہ وکری سیٹی میں ہی دھنو راشی میں سنچار کریں گے پورے مہا اور یہاں پر ان کی یوتی اپنے شتر گرہ کےتو کے ساتھ بننے والی ہے اور دھنو راشی آپ کے کنڈلی کے ایک آدش باؤ یعنی کے الیون تھاؤس میں ہے راہو گرہ راہو گرہ اپنی اچھ راشی میتھن میں سنچار کریں گے پورے مہا اور یہاں پر ساتھ تاریخ سے ان کی یوتی اپنے شتر گرہ منگل کے ساتھ بننے والی ہے جو کی اچھا نہیں ہے کےتو گرہ کےتو گرہ بھی اپنی اچھ راشی دھنو میں پورے مہا سنچار کرنے والے ہیں اور یہاں پر ان کی یوتی بنی ہوئی ہے اپنے شتر گرہ شنی کے ساتھ اور شنی گرہوں کے ساتھ یوتی بنی ہوئی ہے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دھنو راشی آپ کے کنڈلی کے ایک آدھر شینی کے الیون تھا اس میں ہے تو یہ تھا مطروں گرہ گوچر اس ستھی آپ کے جو کم راشی کے جاتک ہیں ان کا آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آپ کے راشی فل کے وشے میں سب سے پہلے بات کروں گا میں آپ کے ویفسائے کے وشے میں تو بتانا چاہیں گے مطروں کے آپ اس ماہ کے پوروار سے اور مددے تک بہت ہی زیادہ اور جاوان رہنے والے ہیں انرجی رہے گی آپ کے اندر تدہ اپنے کارنوں کو بہت ہی محنت اور امانداری کے ساتھ پورا کرنے میں آپ یقین رکھیں گے اور کریں گے ماہ کے مددے سے اور ماہ کے اندر تک آپ کا بھاگ ہے پورو روپ سے آپ کا ساتھ دے گا تو اس عبدی کا آپ جتنا ہو سکتا ہے لاب لے کر کے چلیں پورو روپ سے لاب لیں میں تو کہہ سکتا ہوں حالانکہ بیچ بیچ میں آپ کو اپنے روجگار یا ویاپار میں کچھ سمسیاں ہیں جرور پیش آئیں گی لیکن ان کا بھی سمادھان ساتھ کی ساتھ آپ کو ملتا رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اپنے کارنے چھتر میں اچپد کی بھی پرابتی ہو سکتی ہے یہ بھی نہ نہ بھولیں آپ یا اگر آپ کسی ایسی نوکری کی تلاش میں ہیں جو کی سرکاری چھتر سے سمندھ رکھتی ہے جیسے پولیس سینہ آدھی اور اس کے لیے بھی آپ پریاثرت ہیں تو یہاں اس سمیں میں آپ کا مہا پر بھی کارنے بن سکتا ہے ہم یہ کہنا چاہیے مہا بھی آپ کا چین ہو سکتا ہے اور ویتی ایسی تھی کہ ویشہ میں چرچہ کریں اس مہا بیچ بیچ میں آپ کو ایسا بھی محسوس ہوگا کہ دھن کے آگمن میں کچھ اوروت پیدا ہو رہا ہے یا نہ ہو جائے اوروت ایسا محسوس کریں گے اور اوروت پیدا ہو بھی سکتا ہے مگر کچھ سمیں کے اوپرانت آپ کا رکا ہوا دھن کا آگمن شروع ہو جائے گا آپ کا دھن کسی ایسی جگہ پر بھی ویارت میں ویار نہیں ہوگا دھن کی سنچے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو پریم سمبند تو مطروں اس مہا آپ کے اپنے پریم سمبندوں میں بہت زیادہ نکور پرناموں کی تو پرابتی ہوگی ہی آپ کے بیچ میں جرور ایسے بھی لوگ enter ہوں گے آئیں گے جن کو آپ کے سمبندوں کو لے کر کچھ احتراج ہو سکتا ہے اور وہی یہ کوشش بھی کریں گے ان کی کوشش بھی رہے گی کہ آپ کے سمبند وچھید ہو جائے مگر یہاں پر آپ کو گھبرانے کی آوشتہ نہیں ہے گھروں کی مجبوط اسیتی کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں گے تو اپنے ان سمبندوں کو ویباہیق سمبندوں میں بھی پریورت کر پائیں گے یہاں تک بھی ہم آپ سے بول رہے ہیں گھروں کا بہت سپورٹ ہے آپ کو اس مہا سنتان تو مطروں اس مہا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گھروں کی صدی آپ کی سنتان کے معاملے میں بہت ہی پرتیکول دکھائی دے رہی ہے سافدھان کر رہے ہیں آپ کو تو آپ کو اس افدھی میں اپنی سنتان کو لے کر سمسیاں پیش آئیں گی سمسیاں آپ کو قدم قدم پر آ سکتی ہیں پورے مہا اور آپ اپنی سنتان کو لے کر پریشان اور چنتد بھی رہ سکتے ہیں یا رہیں گے تو آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سمیں آپ کو بہت ہی دہرے کے ساتھ نکالنا ہوگا اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی پریم پوروک تالمیل بنا کر کے چلیں ان کا پیار سے ان کا مارک درشن کرنے کی کوشش کریں اور حالات کو سامانے بنانے کی کوشش کریں سواس اس مہا آپ کا سواس بیچ بیچ میں کچھ اوشیہ ہی پروہاویت ہو سکتا ہے مگر گھبرانی کی یہاں پر کوئی اوشیت نہیں ہے ویسے سواس آپ کا اوسیتن ٹھیک ہی رہنے والا ہے پورے مہا اپائے اپائے بہت آسان اور سرل بتاتے ہیں ہم بدوار کے دن گائے کو ہر اچارہ کھلائیں اور ہنمان استوترم کا پارٹ کریں نیامیت روپ سے نیچت روپ سے لاپ رابط ہوگا اس کے علاوہ بھی جیون میں اگر کچھ اور سمسیاں ہیں آپ کے چل رہی ہیں مطروں تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبروں پر بھی ہم سے سمپر کے ثابت کر کے اور اپنی کنڈلی کا بیویچن کرا کر کے اپنی سمسیاں کا سمادان ہمارے دورہ پر آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ راشی فل بھی آپ کو اگر پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دمائیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیوز اور کارکرم ہیں نوٹیفکیشن سے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ان کا بھی بھرپور لاپ رابط کر سکیں اسی کے ساتھ دھنیواد جائے ماتا دی